یہ بلکل اس فینسلے کی ہم امید کر رہے تھے ہماری امیدوں کے یہ بلکل انکول آیا ہے ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں جب کانگریس کی سرکار تھی پنجاب کے مکہ منطری نے جو ردان سبا میں یونی لیٹرل بائی لیٹرل سمجھوتوں کو رد کیا تھا وہ گیر قانونی تھا گلت تھا اور وہ ہریانہ میں ایس و ایل کا پانی نہ آئے اور جو سپریم کورٹ کے فینسلے ہیں اس سے پہلے کہ وہ لگو نہ ہو سکیں اس نیت سے کیا گیا تھا آج ہمارے ان فینسلوں پر سپریم کورٹ نے مور لگا دی ہے آج ہریانہ میں چاروں طرف اس بات کی بہت خوشی ہے اور اب ہمیں ہمارے حصے کا پانی ملنا چاہیے سپریم کورٹ کا جو فینسلہ ہے وہ عمل میں لانا چاہیے اس کے لیے چاہے پیرا ملٹری فورسز لگانے پڑے چاہے آر بھی لگانے پڑے چاہے کچھ کرنا پڑے لیکن وہ پانی جو سپریم کورٹ کا فینسلہ ہے وہ لاکو ہونا چاہیے جس پرکار سے بادلز کہتے آئے ہیں کہ ہم فینسلے کے بعد بھی پانی نہیں دیں گے ایسا پردادانترک دیش میں ہو نہیں سکتا اور پوری اتھورٹی کے ساتھ سپریم کورٹ کے فینسلے کو لاکو کرنا چاہیے بادلز کو خاص طور پر وہ آپ کے الائز بھی ہیں ان کے ساتھ سمجھوتا بھی ہے تو آپ ان کو کوئی اس موقع پر سلاوی دینا چاہے گے میری سلا یہ ہے بادلز کو کہ کورٹ کے فینسلے کا سمان کرنا چاہیے اور خود کھڑے ہو کر ایک بڑے بھائی کی طرح یہ ایس و ایل بنا کے دینی چاہیے اور ہمیں اس کا پانی ملنا چاہیے اگر ایسا نہیں ہو پاتا ہے آنے والے سامنے میں اگر پنجاب بڑھا رہتا ہے اور جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کورٹ کی آرڈرز کو بھی نہیں مانیں گے تو آگے ہریانہ کی آپ کو کیا لگتا ہے کیا آگے سٹریٹیجی رہنے والی ہے اس پورے مسئلے نہیں ہماری تو سرکار کو پیل ہے درخواست ہے کہ سپریم کورٹ کے فینسلے کو ہر حالت میں لاغو کر پایا جائے چاہے اس کے لئے کچھ کرنا پڑے دیکھئے ہر صورت میں ہم اپنے کیندر کو کہیں گے کہ سپریم کورٹ کا فینسلہ لاغو کرونا چاہیے یہ علاہیس کو توڑنے کی بات کریں گے نہیں کریں گے کیا کریں گے یہ ساتھ میں ملکے چناغ لڑنا ہے پھر بھی دیکھئے میں نے کہا کہ ہر صورت سر جب ان کی بھائی آئی تو انہوں نے اپنی فورسز لگا کر اور اپنے کاری کرتا لگا کر نہر کا پانی برم کرنے کے لئے مٹی چک ڈال دی اب حسنہ آپ کے پکش میں آگیا ہے زہر طور پر امید حریانہ کی لوگوں کو یہی ہے کہ پانی اب ان کو ملے گا تو لگتا ہے یہ کچھ ہے جیسے انہوں نے کام کیا تھا جیسی بھی اسی بھی لگا کے آپ کو نہر کھلوا دی نہیں چاہی نہیں ہمارے پورشن کی تو خود ہی ہوئی ہے یہ تو پنجاب کے پورشن کی خود نہیں ہے اور پنجاب کے پورشن کی خودوانے کے لئے پوری اتھورٹی یوز کرنی چاہیے اور پہلے ہی فینسلہ آ چکا ہوا ہے کہ اگر پنجاب سرکار نہیں بنا کے دیتی ہے تو آرمی لگا کے بنوائی تھی ایک اس میں اور سر جسرہ وہاں پر چناؤ ہیں پروری میں اور چاہے کانگریس ہوئے چاہے اکالی ہوئے سب ہی یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اسی ایسوائل کے مددے پر چناؤں کو لڑے گی اور زہر دور پر کیونکہ پانی ایک ایسا مددہ ہے جو آنے والے سمیں میں بھوششتائی کرتا ہے بھارت کی بھی اور پردیش کی بھی تو اس مددے کو دیکھتے ہوئے آپ کا اپنا کیا ماننا ہے کہ کیا ہونا چاہیے دیکھیں ان کے لئے یہ چناؤں مددہ ہوتا ہے لیکن ہمارے لئے یہ جیون دکھا ہے ہمارے لئے ہمارے جو سکے کھیت ہیں ان کے لئے یہ جیون دکھا ہے ہمارے لئے یہ بہت اہم کا مددہ ہے ابھی آپ کی پردار مددی سے ملاقات ہو تو کیا ان چیزوں پر دباؤ ڈالیں گے کہ جتے بھی ان دریاں ابھی دیکھ لیں ہو سکتا ہے ان کو سمجھ آجے اور وہ ہماری نہر بنا دے بھارت کی میں پنجاب میں جو یہ فیصلہ ہے اس کے اپنے سیکرٹی حریرانہ میں پڑھائی ہے کنی چیزیں وہ سیکرٹی پڑھائی ہے کیا کیا ہے نہیں ارتعات جرور بڑھتی جا رہی ہے کہ اس کا کوئی ریکشنس نہ ہوں اسی لئے ارتعات سرکار پڑھتے ہیں اور ابھی یہ بھی خبر آئی ہے کہ کیپٹر نمریندر سنگھ نے اور باقی جو انہوں نے سانسط کی اپنے اس سے پس سے اور باقی جو ان کے امیلے ہیں انہوں نے بھی استیفہ دے دیا ہے تو آپ اس پر کیا نہیں ہے اب استیفہ تو ترمی ساری ختم ہونے جا رہی ہے اور استیفہ دیں جہاں ویسے ختم ہو جائے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا